پاکستان میں تبدیلی آئے نہ آئے کے پی کے میں تبدیلی آگئی اٹھائی روزوں کے بعد عید اناؤنس کر دی گئی توقع کی جا رہی ہے کہ آج چاند نظر آ جائے گا اور کل انشاءاللہ تلائید ہوگی ایر وائی کتاب سے پوری پاکستان اور دنیا بھر کے مسلمانوں کو عید مبارک آج چاند رات ہونے کی بات اس بات پر کنفرم ہو گئی ہے کہ آج ریپورٹر میں عرش شریف صاحب بھی تشریف فرما ہے اس کا مطلب ہے کلی تبوی نہیں ہنڈر پر سڑھ امکان ہے عرش صاحب سلام سلام عارف عمید بھٹی صاحب کیسے ہیں آپ ٹھیک ٹھیک ہیں اور میری طرف سے بھی اروائی کی طرف سے بھی ہم سب کی طرف سے آپ سب کو چاند رات مبارک اور جہاں جہاں آج عید ہوگی ہے آپ سب کو عید مبارک دی اچھا عرش صاحب سائنس نے اور مفتی منیب صاحب تو پیچھے رہنے ہیں پوپلزائی صاحب نے اٹھائیس روزوں کے بعد عید اناؤنس کر دی وہاں کے منسٹر بھی آگئے آپ اس تبدیلی کو کیسے دیکھ رہے ہیں اندہ پاکستان میں چار عیدے ہو سکتی ہیں چار تصوبے ہیں دیکھیں بٹی صاحب اس کو دیکھنے کے مختلف زاویے میں کسی ریلیجیس بحث میں نہیں جاتا ہم اس کو دیکھتے ہیں کہ دیکھیں پاکستان پاکستانی خوشیاں چاہتے ہیں اور جتنی زیادہ خوشیاں اتنا اچھے مختلف ٹائم پر مختلف لوگ خوشیاں منائیں گے اور ہمارے خیبر پختونخواہ کے جو پختون بھائی بہنے وہ ویسی باقی پاکستان سے آگے ہیں تبدیلی کی لحاظ سے انہوں نے پہلے جو تبدیلی ہے تحریک انصاف کی اس کا اندازہ لگا لیا تھا پہلے کے پی کے میں حکومت بنائی اس وقت سارے لوگ کہتے تھے انہوں نے دیکھیں یہ خیبر پختونخواہ میں پاکستان تحریک انصاف کی حکومت بن گیا اس کے بعد باقی پاکستان کو احساس ہوا کہ نہیں یہ تبدیلی لانی ہے تو یہ ایک جو ٹیڈیشن وہاں پہ خیبر پختونخواہ میں چلی ہوئی ہے اور اس میں آپ کا سوال یقیناً بہت بہترین ہے کہ مفتی پاپل زئی مفتی منیب اور مفتی فواد چودری شوکت یوسف زئی صاحب نے کہا ہے میں نہیں کہہ رہا کہ ہمارے فواد بھائی جو ہیں وہ بھی مفتی فواد چودری اس مسئلے بن گے لیکن فواد نے جو باتیں کی ہیں ان کو اگر آپ میرٹ پہ دیکھیں تو وہ زیادہ لوجیکل بنتی ہیں سینسیکل بنتی ہیں اور سائنس کی جو ترقی کا ایک سفر ہے ارتکا ہے سارا اس حساب سے ہمیں بھی محل اس پہ جانا چاہیے جتنے سوالات فواد چودری صاحب نے اٹھائیں اس حوالے سے وہ تمام بھی لوجیکل ہیں کہ جناب اگر آپ نے صرف نیکڈ آئی سے ہی دیکھنا ہے تو پھر یہ دوربینوں کا استعمال بند کر دیں اینک لگانا آپ بند کر دیں یہ وہ سوالات ہیں جس سے کہ اپنی جو نئی وزارت ہے فواد چودری صاحب کی سائنس انگ ٹیکنالوجی اس کا بھی کافی پورے ملک میں شور ہوا چرچا ہوا اس سے پہلے کتنی دفعہ ہم نے دیکھا تھا کہ کوئی سائنس اور ٹیکنالوجی کا وزیر اتنی اہمیت اختیار کر سکتا ہے تو فواد چودری صاحب نے یقینا اس مسئلے پہ آج بھی انہوں نے پورے پاکستان میں جتنے میٹ آفیسز ہیں لوگوں کو کہے آئیں آکے دیکھیں اور خود دیکھیں کہ چاند آپ کو کدھر کدھر نظر آ رہا ہے اتنی زیادہ دور جانے کی بہت سے لوگوں کو شاید ضرورت بھی نہیں پڑتی بچپن سے جو آپ کی اطلاعات آ رہی ہیں اور بھابی نے یہ شاید کنفرم بھی کیا تھا کہ آپ اکثر چاند دیکھنے کے لیے چھت پر نہیں جاتے تھے دیواریں پھلانکے جاتے تھے اچھا گزارش یہ ہے کہ ایک انہوں نے فواد صاحب نے بڑی مناسب بات کی کہ اگر کوئی چاند کا نام رکھ لے اسے کل چاند کا نظر آگیا ہوگا بظاہر نظر نہیں آیا جیسے کوئی نام شریف رکھ لے تو شریف ہو نہیں سکتا جیسے کوئی تبدیلی کا نام لگا دے تو تبدیلی مقصد ہے ہو نہیں سکتی سابر صاحب السلام علیکم علیکم السلام ایک تو آپ عید منا رہے ہیں آپ کو بہت بہت عید مبارک اور اللہ تعالیٰ پاکستان کے ہر مسلمان کو دنیا بھر کے مسلمانوں کو ہر وقت عید جیسی خوشیاں دیں آپ نے تو عید منا لیت ہے اور تو پوپل دائی صاحب نے کے پی کے میں بھی عید بنا دیا آپ اس تبدیلی کو کیسے دیکھ رہے ہیں دیکھیں بیٹی صاحب ایک بات یہ ہے سب سے پہلے تو آپ کو عرصہ سنی بھائی جان کو بہت بہت جاندار مبارک ہو اور جن ممالک میں عید مبارک ہو چکی ہے اور اس کے ناظرین کی طرف سے ہماری طرف عید مبارک اور باقی سب پاکستانی بھائیوں کو کل عید مبارک کے پی کے کو آج عید مبارک حصلہ یہ ہے کہ یہاں بھی کل جب یہ چاند نظر آ چکا تھا پوپل دائی صاحب دیکھ چکے تھے تو اس وقت حرم میں بھی مدینہ منورہ مسجد ندوی میں بھی یہی بحث پاکستانیوں کے دنمیان بھی چل رہی تھی اور ایک چیز بڑی ویلڈ تھے اس میں کہ مفتی پوپل دائی صاحب کو وہ کی پی کے میں اثر و نشون سکتے ہیں اور ان کا ایک سسٹم ہے اور لوگ ان کے اعتبار کرتے ہیں اور اگر کی پی کے سے کچھ شہادتیں محصول ہو جاتی ہیں تو ان کو مرکزی روحہ حلال کمیٹی جس کے سردرہ مفتی ملیف صاحب ہیں اور باقی دیگر ارکان اس کو کنسیڈر کیوں نہیں کرتے ہیں سامر صاحب یہ آپ بات بہت اہم کی پوپل دائی صاحب نے یقینی کہا لے ایک بہت برنام ہے بہت زیادہ مقام ہے لوگ زیادہ ان کے ماننے والے ہیں لیکن میری جو انفرمیشن ہے اسلام کے دین میں تیس یا اکتیس روزے ہو سکتے ہیں اٹھائیس نہیں کیا بہتر نہ یہ نہ تو پوپل دائی صاحب علان ضرور کرتے اور بتا دیتے ایک روزہ غلطی سے رہ گیا اس کو ہندہ پورا کرنا ہوگا کیا آپ اسلامی آدمی ہیں میں اس لئے آپ سے یہ پوچھ رہا ہوں اٹھائیس روزے تو ہو ہی نہیں سکتے پھر تیسی کے میں تو انہوں نے انونس کر دیا تھا رمضان جو ہے وہاں پہ ایک دن پہلے شروع ہوا ہے وہاں پہ تیسی کے میں انتیس روزے ہیں ہو چکے ہیں مکمل لیکن ہمارے ہاں دوسری کی چیز ہے نا نمبر ایک تو یہ ہے کہ اگر تیسی کے میں شوکر یوسف زائی صاحب سامر صاحب شوکر یوسف زائی صاحب فرما رہے ہیں اٹھائیس روزے رکھنے پر ایک دن کا کریں گے ہم دوبارہ اس کا کفارہ ادا کریں گے اس کی اس کی ریزن یہ ہے کہ شوکر یوسف زائی صاحب نے پہلے مختیب پوپل زائی صاحب کا جو حیصلہ تھا وہ تسلیمی کیا تھا کیٹی کی گارمنٹ نے جو روزے سٹارٹ کیے کیٹی کے گارمنٹ میں وہ سٹارٹ کیے مرکزی رویت حلال کیمیٹی کے مطابق اور کل جب استطام ہوا تو کل جو سہادتیں ہنڈرڈ اچھا ارشت صاحب میں سمجھا تھا کہ کی پی کے میں بہنگائی بڑی ہے دوسری دفعہ پاکستان پی ٹی اے کی حکومت ہے شاید انہوں نے لوگوں کو ایک دن کا ریلیف دیا ہے ایک روزہ کم کر کے اچھا چلے چاند تو آگیا آپ کیا سمجھتے ہیں عید کے بعد جو حالات جس طرف جا رہے ہیں کوئی تبدیلی کا چاند نکلے گا یا سورج ہی دیکھیں اپنی جو برنن پر رہیلا بھٹی صاحب جو آپ نے سورج کی بات کیا نا جو اس وقت ویدر فورکاسٹ بھی آ رہے ہیں کہ ایک بہت بڑی ہیٹ ویو ہے انٹنس ہیٹ ویو وہ عید کے فوراً بات آ رہی ہے اور ٹیمپریچر پورے پاکستان میں جو مرکری کا پارہ کافی اوپر جائے گا اور جب مرکری کا پارہ اوپر جائے گا تو اس میں آپ سیاسی ٹیمپریچر جو کہہ رہے ہیں وہ بھی یقیناً اوپر کافی حد تک جائے گا اور اس کی کئی وجوہات بھی ہیں ناظرین ارشن صاحب میں رہا ہوں ناظرین ہمارے ساتھ